ہلو فرنڈ سواگت ہے آپ سبھی کا ایک اور نئی میڈیسن ریویو کے اس ویڈیو میں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے درمی کیم ہنڈیٹ گرام پاورڈر کے بارے میں جیسے کی اس کے کیا یوزز ہیں کیا کیا بینیفٹس ہوتے ہیں کیسے اسے یوز کرنا چاہیے کن کن کنڈیشن میں اس کو یوز میں لیا جا سکتا ہے اور جانیں گے اس کے بارے میں کچھ بیسک ڈیٹیل جانیں گے اس میں جو دواؤں کو ملائے گیا ہے ان کا کیا کارے رہتا ہے کس طرح سے وہ آپ کو فائدہ کرتے ہیں یہ سبھی باتیں اس ویڈیو میں سامل ہیں دوستو اسی لئے آپ ویڈیو کو بینہ سکپ کی علاشتہ کمپلیٹ ووچ کریں چینل پر اگر نئے ہیں پہلی بار یہ ویڈیو چینل کے مادے ہم سے دیکھ رہے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ آپ ویل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکشن آل کر لیں جسے کی ان فیچر آنے والے میڈیسن ریلیٹیڈ سبھی نئے ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں چلی دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا یہ ویڈیو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ ہنڈریٹ گرام کا پاوڈر ہے جس کے اگر برانڈ نیم کی میں بات کروں تو درمی کیم نام سے آپ کو سبھی فارمیسی سٹورز پر آسانی سے مل جاتا ہے انٹی فنگل انڈ انٹی بیکٹیریل پاوڈر ہے اور الکیم کمپنی دورہ اس کو مارکیٹ کیا جاتا ہے جو کی کافی بڑی اور پرانی میڈیسن کمپنی ہے دوستو اس کے ساتھ ہی اگر بات کریں گے اس کے پرائز کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سو چار روپے لگ بگ آپ کو سو روپے میں آپ کے ریاں میں سبھی فارمیسی سٹورز سے آسانی سے مل جاتا ہے جس کی نیٹ کونٹیٹی کی میں بات کروں تو ہنڈیٹ گرام کا یہ پاوڈر رہتا ہے جو کی انٹی فنگل اور انٹی ویکٹیریل پاوڈر ہوتا ہے اور اس طرح سے کچھ آپ کو شیلڈ پیک یہ مل جاتا ہے تو آپ اس کو آسانی سے جہاں بھی آپ کو سستا اور اچھا ملے آپ وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں دوستو اب ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں اس کے مین مین یوزز کے بارے میں کیا اس کے مین مین یوزز رہتے ہیں کن کن کنڈیشن میں اس کو یوزز کیا جاتا ہے دوستو اس پاوڈر کا یوزز ایزے انٹی فنگل انٹی ویکٹیریل پاوڈر فرم میں کیا جاتا ہے گائز اگر آپ کو جانگوں کے بیچ میں پسینے کی وجہ سے خجلی ہو رہی ہے بار بار خجلی ہو رہی ہے تب آپ اسے وہاں پر یوزز کر سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ جب آپ کو گپتانگوں میں کہیں پر بھی اچھنگ ویلی کوئی پرابلم ہے وہاں پر زیادہ خجلی ہو رہی ہے لال لال نسان بھی بن گئے ہیں تب بھی آپ اسے وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں کئی بار زیادہ گرمی تطب پسینے کے قارن آپ کی اسکن پر کہیں ریڈ ریسز بن جاتے ہیں یعنی کہ آپ کو لال لال دانے بن جاتے ہیں تب ایسی کنڈیشن میں بھی آپ اس کا وہاں پر یوزز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یدی کسی کو اچانک سے کھرونچ والی کوئی چوٹ لگی ہو مطلب کہ آپ کو اسکریچز جیسی چوٹ لگی ہو جس میں بلڈ نہ نکلتا ہو تب اس کھرونچ کے لگنے کی بجے سے وہاں پر جلن کا احساس ہوتا ہو تب وہاں بھی اس پاوڈر کا یوز کیا جاتا ہے کافی اچھا پاوڈر ہے انٹی ویکٹیریل پاوڈر ہے ویکٹیریہ کو وہاں پر نہیں پنپنے دیتا ہے ویکٹیریہ نہیں بنتے ہیں وہاں پر اور یہ اس کھرونچ والی چوٹ کو بہت جلدی ٹھیک کر دیتا ہے دوستو زیادہ گرمی کی وجہ سے گھر میں کسی نہ کسی کو گھموریاں ہو جاتی ہیں جن میں بہت ہی تیز جلن ہوتی ہے تب بھی آپ اس پاوڈر کا یوز گھموریوں پر کر سکتے ہیں گھموریوں پر لگا سکتے ہیں اور یدی کسی بیکٹی کا اچانک سے ایکسیڈنٹ ہوا ہو ایکسیڈنٹ ہونی کی وجہ سے چوٹ لگ گئی ہو اور وہاں پر ٹاکے آئے ہو اور ٹاکے والا جو جکم ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تب آپ ان ٹاکے والی جگہ پر بھی اس پاوڈر کو یوز کر سکتے ہیں جو کہ کافی اچھا اس کا ریجلٹ رہتا ہے کافی جلدی یہ وہاں اثر کرتا ہے اور ان ٹاکوں والی کنڈیشن کو شکھا دیتا ہے مطلب ٹاکوں کے پاس جو جکم ہوتا ہے اس کو بہت جلدی شکھا دیتا ہے یہ بھی اس کا ایک کافی اچھا یوز ہے اس کے علاوہ دوستو کئی بار کسی نہ کسی کو نابی میں سویلنگ آ جاتی ہے نابی میں دانے بن جاتے ہیں یا کسی طرح کا کوئی انفیکشن نابی میں ہو جاتا ہے تب ایسی کنڈیشن میں بھی اس پاوڈر کا دن میں دو سے تین بار یوز کرنے کے بعد اس نابی والی پرابلم کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے کیونکہ دوستو یہ انٹی فنگل اور انٹی ویکٹریل پاوڈر ہے تو اس طرح کی سبھی کنڈیشن کو بہت ہی اچھی طرح سے ٹریٹ کرتا ہے بہت ہی اچھا اپنا ریجلٹ یہ دکھاتا ہے دوستو یہ تھے اس پاوڈر کے کچھ مین مین یوزز جو میں نے آپ کو بتائے امید کرتا ہوں یہ دوستو جانکار یہ آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی پسند آ رہی ہوگی دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسے ہم کو لگانا ہے کیسے یوز کرنا ہے تو سب سے پہلے تو جو آپ کا انفیکٹڈ ایریا ہے جو بھی جہاں بھی آپ کو پرابلم ہے چاہے وہ چوٹ والی پرابلم ہو چاہے آپ کو گھم ہو ری ہو ریڈ ریسز ہو وہاں آپ سب سے پہلے تو اچھی طرح اس کو شاف کر لیجئے ساف پانی سے اس کے بعد سوخے کپڑے سے پوچھ کر کے آپ اس کو وہاں پر دن میں دو بار کم سے کم اپلائی کریں دو بار اس کو یوز کریں جسے کہ آپ کو بہت ہی جل وہاں پر آرام مل جائے گا گھپتانگوں والی جگہ پر بھی اگر آپ کو کوئی اچنگ والی پرابلم ہے تب وہاں بھی آپ ٹٹول لیکوڈ یا پھر کسی انے لیکوڈ کے ساتھ ساف کر لیجئے اس کے بعد ساف کپڑے سے یا ساف پوٹن سے اس کو ساف کیجئے اس کے بعد یہ آپ اس کو یوز کریں تو آپ کو کافی اچھا یہ ریجلٹ دکھاتا ہے کافی جلدی یہ آرام کرتا ہے تو دوستو اس طرح سے آپ کو اس کو یوز کرنا ہے دوستو یہ تھا آج کا درمی کیم پاوڈر کا ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا دوستو اگر ویڈیو پسند آئے ایسی تو ایک لائک ضرور سے کر دیں اور اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں ملتے ہیں آپ سے ہماری اگلی ویڈیو میں ایسی طرح کی نئی میڈیسین کی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے دوستو جائے ہندھنے والد